اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے الحمدللہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ریمیڈی ہے آج کی جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ جن کے جوڑوں میں درد ہے باڈی میں پین رہتا ہے تھکاوٹ سی رہتی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے آج کل تو ینگ ہو یا بڑے ہو مسلی یا پرابلمز ہر ایک بندے میں ہی عام ہے تو یہ والی ریمیڈی آپ گھر میں بنائیں اور تھوڑی سی کونٹیٹی میں کافی ساری بن جاتی ہے بہت زیادہ چیزیں اور ان میں جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیلتی ہیں بہت زیادہ بینفیٹ ہونے والے ہیں جن کو مسلی پرابلم رہتا ہے جوڑوں میں درد گھٹنوں میں باڈی میں مسلی پین رہتا ہے تو ان کے لیے سب سے یہ بیسٹ ہے سب سے پہلے لیے پھول مکھانے اس کا سب کو پتا ہی ہوگا کتنے اس میں کیلشم ہوتی ہے کتنا یہ اپنی باڈی کے لیے اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے مین اور وومن دونوں کے لیے ہی بہت اچھا ہے اس کو ہلکا سا میں نے روست کرنا ہے بر نہیں کرنا جیسے ہی تھوڑا سا روست کریں گے کرنچی سا ہو جائے گا اس کے بعد لیے ہیں میں نے ون کپ بیدام بیدام آپ اچھی سی اچھی کوالٹی کے یوز کریں ہلکے سے یوز نہ کریں اور اس کے بعد ون کپ میں نے لیا ہے اکھ روٹ اکھ روٹ دیکھیں آپ جب بھی لیں اس کے بعد اگر اپن کیا ہوا اکھ روٹ لیتے ہیں تو اس کو پہلے تھوڑا سا کھا کر دیکھیں اگر اس میں ٹیسٹ پرانے کا آتا ہے تو وہ یوز نہ کریں اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ون کپ میں نے لیا ہے چنہ جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن کتنا وہ بینفیٹ والا ہے یہ آپ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا دو ڈیبل سپون میں نے لیا ہے علسی علسی کو پاست جب لے کر آئے تو اس میں تھوڑی سی ڈسٹ ہوتی ہے تھوڑا گرکرہ سا ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں دو سے تین ڈیبل سپون میں نے لیا ہے کاجو کاجو آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ چاروں مغز بھی یوز کر سکتے ہیں آچھا میں پاست اس میں چاروں مغز بھی یوز کرتی ہوں لیکن اب میں نے اسکیپ کر دیا ہے میں نے کاجو یوز کیا ہے کاجو بھی یوز کر لیں چارو مغز بھی یوز کر لیں دونوں ہی بہت ہیلتھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے جب اس کو میڈیم آنچ پہ روست کرنا ہے اپنے فول آنچ پہ نہیں کرنا چمچ چلاتے رہیں تاکہ یہ بر نہ ہو السی ہے فوراں بر ہونا شروع کا چانس ہوتے ہیں جلدی جل جاتی ہے تو وہ چیز نہیں کرنی ہمیں تو دیکھیں وہ مکانے جو ہیں جردانے ہیں وہ جب روستیٹ ہوتے ہیں تو ادھر ادھر بھی گیتے ہیں جلے پہ بگیتے ہیں تو وہ بھی بھی کر لیں اٹس اوکے کلین ہی ہوتے ہیں تو اچھا اس کو ہم نے روست کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس میں ہلکی سی تھوڑی سوندی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کو ڈن کر لینا ہے جب اس کو ڈن کر لیں گے تو اس میں اسی فرائی پین میں آپ نے نہیں چھوڑنا فرائی پین کافی گرم ہوتا ہے السی اور زیادہ برن ہو جائے گی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ کوک ہو جائے تو ساتھ ہی اس کو ایک سے ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں ہلکا سا میں نے اس میں گنجائش تک ہی تھی کہ ٹھیک ہے ون منٹ کے لیے اگر فرائی پین میں رہے گا بھی تو اٹس اوکے تین سے چار منٹ اس کو میں نے روست کر کے ون منٹ کے لیے اس کو میں نے سیدھا نہ چھوڑ دیا تھا اچھا اب جتنا اس کو روست کرنا ہوگا آپ نے یہ کہیں کہ یہ اس کو اتنا ہم نے روست کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جائے کلر چینج ہو جائے یہ چیز ہم نے نہیں کرنی ہلکا سا ہی لائٹ گولڈن سا کلر آئے گا چنے کے اوپر بھی تھوڑا سا کاجو کے اوپر بیسکلی ہمیں اس کا جو موسچر ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے اس کی شیلف لائف کو بڑھانا ہوتا ہے جب شیلف لائف زیادہ کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہلکا سا اس کو روست کرنا پڑتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی ڈیفرنس آ جاتا ہے جب آپ اسی طرح کر لیتے ہیں اسی طرح اس کو پیس لیں گے تو ہم پیس تو لیں لیکن اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا تو روستیٹ کا تھوڑا ٹیسٹ ہے جو زیادہ ہی اچھا آ جاتا ہے تھوڑا اچھا آتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیال کیجئے گا ساتھ ساتھ میں نے کلیننگ بھی کی ہے کیونکہ جو السی کا بھی تھوڑا میس ہو جاتا ہے چنین کا بھی کافی میس ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ کلیننگ کر رہی تھی ساتھ ساتھ روست بھی بلینڈر کوئی بھی ہے وہ لے لیں اور جگ ہے جو ابھی میں نے جگ لے لیا تاکہ اپل مکھنے ون ٹائم میں آ جائے اور ایک سے ڈیرھ انچ ڈرائی ادھرک کا یوز کر رہی ہوں میں اس میں یہ جو ادھرک ہم یوز کرتے ہیں یہ اسی لیے یوز کرتے ہیں اسپیشلی یہ پین کے لیے یوز ہوتا ہے تو استعمال کر لیں بہت اچھا ہوتا ہے اب دیکھیں باریک سا پاودر فارم میں بن گیا ہے اگر اتنا ہو جاتا ہے اگر اس سے باریک بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں یہ سفوف جو ہے پاودر فارم میں ہی لینا ہے سب سے پہلے پھر میں نے اس میں کیا تھا چینج کر لیا تھا میں نے اس کو نکال دیا اب میں نے وہ ڈرائی فروٹ ڈالا اسی جگ میں اور ایک پیس میں نے ڈالی ہے مصری کا مصری کا میں ڈال کر اس کو مکس کروں گی اور بلینڈ کر لیا تھا بلینڈ کر کے مکسی میں سے نکال دیا تھا میں نے جگ میں سے سوری مکسی میں نہیں جگ میں سے نکال دیا تھا کے رکھیں دن میں دو ٹائم لیں انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق ہوگا فیل اب اس طرح ہے ترجار میں رکھیں اور اس کو انجوائے کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ